بسم اللہ 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 یہ تقاضی محبت ہے جو ملیوں کو جھوڑا جانا ہے کہہ دیتے ہیں بس آپ نے بھی سنا ہوگا رسول کے لیے کہ ماذا اللہ رسول کا دماغ ارے جو اللہ کا نمائندہ ہو ایک مرجع وقت دیکھیں آپ آج کے اعتبار سمجھئے مرجع وقت جو نائب امام ہوتا ہے اسی اور نوکے سائل پر ہوتی ہے دنیا کا کوئی مسئلہ اموشے شریعت کا آپ کو فوراً حل ملی جائے گی کسی آیت اللہ نے مسئلہ آگئے سشتانی حفظ اللہ آج نوجود ہیں آپ بھیجئے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ کس مسئلے پر تو ہم نہیں نہیں فوراً یہ تو نائب امام اور جو معصوم ہیں نائب امام ہوتا ہے شولے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تاریخ نے لکھا کہ اتنے اوچے شولے تھے جو نامرون نے آگ بھڑکائی تھی جناب اپناہی کو ڈالنے کے لیے کہ اگر پرندہ گزر جائے اوپر سے تو جل کر خاک ہو جائے تو توجہ کیجئے گا پرندہ اگر گزر جائے اوپر سے خاک ہو جائے اور یہ ابراہیم اس کے اندر جا رہے ہیں وہ ان کی لیخ میں رکھے ہیں وہیں گو پنجی سے بولتے ہیں اب تو نہیں وہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی لئے رسی کی بنائی جاتی تھی اور اس میں رکھے اس کو پھیکا جاتا تھا اس میں رکھا جا رہا ہے اور ابراہیم کو پھیکا جا رہا ہے جب ابراہیم توچہ میری ضرور کیے جب درمیان میں تھے آگ کے اور اس پھیکنے والے کے اسی حسنہ میں جبرائیم نے آئے کے بعد معلوم کیا ابراہیم حاجت ہے کوئی حاجت ہے صحیحی بات ہے ایسا موقع ہے کہ یہ یقین ہے کہ اگر آگ میں جائے لیکن اس کے بعد دیکھئے کتنی پختہ ہوتی ہے ابھی یہ دماغ کی سا گوھر کرنے کی بات یہ ہے کتنا پختہ ہوتا ہے نبی کا دماغ کوئی حاجت ہے کہا جبرائیم حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں اللہ اکبر حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں دستے دب جوڑ کے کہیں یا خلیل خدا اے نبی اللہ کہہ دیجئے آپ یہ بھی معصوم ہے آپ بھی معصوم ہے جبرائیم بھی معصوم ہے یہ بھی سید اور اکمیہ ہے کہہ دیجئے حاجت ہے حاجت بیان کر دیجئے یہ الگ بات ہے کہ آپ کی اسمت اس سے اُلنطر ہے لیکن یہ بھی معصوم ہے کہ نہیں اس وقت کو یاد کرو اگر میں اس سے حاجت بیان کروں تو یہ یہ کہے گا اے خالد کہ اسی بندہ مجبور کو تُو نے سجدہ کر آیا تھا حاجت ہے لیکن اس سے بیان نہیں کروں گا اور آج کی دور میں آپ دیکھئے کوئی گھولے پہ سوار جا رہا ہو اور گھولا بھی چل جائے آپ اس نے کہیں بھائی آپ جا تو رہے ہو گھولا بھی آپ کا بھی چل گیا اور پسینہ آپ کو بہت آ رہا ہے لیجے تھنڈا پالی ہے گھنی ہو رہی ہے تھنڈا پالی لیجے پی لیجے تو کیا کہے گا بولے گا لیجے گرم گرم لیجے کھالی جے ہلوہ کھالی جے نظر کر بریانی ہے کھالی جے بولے گا نہیں بول سکتا کیوں کہ پیر اتھان چکے ہیں اسے اب جان بچانی ہے لیکن یہ نبی ہے درمیان میں جا رہے تھا جو میری دور رکھئے جبرائی معلوم کرتے ہیں اے نبی خدا کیا کوئی حاجت ہے کہ ہے تو لیکن تم سے نہیں میں کہوں گا اے نبی خدا اس سے حاجت بیان کر دیں یہ بھی معصوم ہے کہ نہیں حاجت بیان نہیں کروں گا کہ کس وجہ سے اس لیے ہلو ہلو ڈاکٹر صاحب جہاں بھی موضہ پاس پر کامل آجائی ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جہاں کہیں نہیں ہوں ایک مریض ہے جو حالل سیریس ہے ان سے گزارش ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ یہاں قدمت میں لگے ہوئے ہیں ظاہرین کی ان میں سے جو صحابی اس وقت خالی ہوں وہ وہاں جناب اکباس علیہ السلام کے لوزے کے سامنے ایک مریض کی حالی سیریس ہے وہاں پہنچائیں مریض کو دیکھیں ضرور بھی یہ بار محمد اور آلہ اللہ تعالیٰ اہلِ غیت کے صدقے میں اور اس کریم اتنے کریم امام صدقے میں جس نے ہور جیسے گنے گار کو اپنے آغوش میں لیا مولا اس میمار کو شفاعتا فرمائے اور بھی جو میمار ہیں کیونکہ یہاں مولا کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے اپنی حاجاتیں لے کر آئے ہیں میرے مولا جو جو مریض اور جو حضرات جی طریقے کی نیک حاجات لے کر آئے ہیں مولا جناب علی ازغر کا باستہ خصوصاً صدقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا باستہ مولا ان تمام زہرین کی حاجات کو خورا فرمائیے ان کی چھولیوں کو بھر دیجئے دروبے لیے محمد ورآلہ تو درمیان میں جا رہے ہیں عبراہی اور کہا کہ نہیں حاجت تو ہے لیکن ان سے بیان نہیں کر رہی کہا کہ اس وجہ سے دیکھئے فرق پہچانی ہے فرق پہچانی ہے کہ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مشیطِ الٰہی ہمیں جلانا چاہتی ہے یا بچانا چاہتی ہے اور اسی کو میرے چھٹے امام نے آگے بڑھ کے کہا نہلو مشیط اللہ ہم اللہ کی مشیط ہیں ہم جانتے ہیں کہ مشیطِ الٰہی کیا چاہتی ہے سلامہ بھیج دیں برمحمد ورآلہ اور اسی کو میں اس طریقے سے کہتا ہوں کہ جب مشیطِ الٰہی پہکرِ الفال میں تبدیل ہوتی ہے تو قرآن بنتا ہے اور یہی مشیطِ الٰہی جب پہکرِ بشریت میں بنتی ہے تو کبھی علی نظر آتے ہیں کبھی حسن نظر آتے ہیں کبھی حسین نظر آتے ہیں کبھی سیدِ سجاد نظر آتے ہیں کبھی محمدِ باقی نظر آتے ہیں کبھی موسیق عالی نظر آتے ہیں کبھی محمد عقی نظر آتے ہیں کبھی علیہ لقی نظر آتے ہیں کبھی حسن عسکری نظر آتے ہیں اور کبھی حجد خدا ہماری مردے غیر میں رہے کے مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سلاوات دیج دیں پر محمد اور آل رحمت یہ اہلِ بیت کا کرم اہلِ بیت کا کرم ہر ہر انسان کے اس لئے امام زمان نے فرمایا کہ اگر ہم نظرِ کرم ہٹا لیں زمانہ تمہیں ختم کر دیں اور آپ دیکھئے ساری دنیا کی نظریں صرف شیعت کے اوپر کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں صرف شیعت شیعہ 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 اور یہ چار بھی اگر علم لے کے جنابِ باس کا بل جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے بھی پورا گاؤں سلاوات ورمہ تو یہ اہلِ بیت کا کرم ہے ایک بھی ہزاروں میں بھاری ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے چلے جائیے انبیاء کی پارشت کو کس کی طریقے سے نبیوں نے اماموں نے کام کیا ہے جنابِ موسیٰ فیرون اور وہ سامری اور وہ لشکر لے کے چلے حضرتِ موسیٰ نیل کے کنارے پر آئے بارہ قبیلے کے بارہ سردار کھڑے ہوئے ہیں موسیٰ بڑی گلتی کی تمہارا ساتھ دے دیا تو دیکھو وہ لشکر آ رہا ہے سامنے نیل ہے دریہ ہے کیسے آگے پہیں گے ہم تو غرق ہو جائیں گے اس سے بہتر تاؤسی کا ساتھ دے دیتے ہیں ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں ان کی قلتی نہیں ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں موسیٰ اس سے بہتر تاؤنہی کا ساتھ میں لیا ہوتا ہے آواز ہے پروردگار آئے موسیٰ ارے یہ جو ہاتھ میں لیے ہوئے اسے مار کے تو دیکھو موسیٰ نے اسے کو مارا راستہ بن گیا آواز ہے چلو داخل ہو گئے واپس لوٹ آئے نہیں جائیں گے بارہ ہے نا ایک ساتھ کیسے چلے جائیں گے اب معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ اہلِ وید کے نبی کے معصوم کے قانون کو کوئی اگر ترچہ الگ الگ بات رہا ہے تو وہ سامنے والا ہے موسیٰ والا نہیں ہو سکتا ہے کان نہیں جائیں گے موسیٰ نے بارہ سے مار گئے بارہ راستے دن گئے آپ جاؤ گئے اندر پھر واپس آگئے نہیں ایسے چاہیے آئیے کہ ادھر والا ادھر والے کو دیکھتا رہے اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر جائیں موسیٰ نے کہا یہ بھی ہو جائے گا پانی کی چادر کو اتنا شفاف کیا اتنا صاف کیا کہ ایک دوسرے آئیے کی طرح دیکھتے ہوئے آگے گزر جائے درمیان میں پہنچے ایک طرف حارون کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا پانی کی موجوں سے ڈھگو دوئی تھے اس لیے کہ سامنی بھی ہے تو میں معلوم ہے یہ پہکائے گا آگے چل کے یہی مرگل آئے گا کہنے کیا بتائیں ڈھگو تو دیتے مگر دو اسمتوں کے درمیان کاروازہ رہا ہے بس پڑھنے کے بعد بڑا سکون ملا جہاں دو اسمتیں ہوں وہاں سامری جیسا دریا سے گزر جائے اور جہاں بارہ اسمتیں ہوں جہاں چودہ اسمتیں ہوں تو یہ جانے والے کے بعد دگرے چلے جائیں گے اے مولا ہمیں اپنے نقش ختم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتیجے چاہ کے زمانہ دیکھ کے کہے کہ جب یہ چانے والے ایسے ہیں تو ان کے امام کیسے ہوگے بس یہ لشکر گزر گیا اور جب یہ لشکر گزر گیا اب فیراؤن آیا اور ساحل کے کنارے کھڑے ہوکے جیسا زالین کا آج بھی ہوتا آج ہے سینہ او راوہ دیکھا اچھا میرا بنائے اوپر آستا اور موسا گزر گئے عجب نہیں موجو نے آواز دی ہو کرمٹے بدل کے کہ اندر آیا تو بتائیں کس کا بنایا ہوا راستہ فیراؤن تیرا بنایا ہوا یہ لبی کا بنایا ہوا آہ تو بتائیں یہ گزر گیا فیراؤن اپنی فیراؤنیت میں ہے نیل کے کنارے پر غرور کی آنکھیں ہیں غرور کی نگاہ اسے دیکھ رہا میرا بنایا ہوا راستہ گزر گئے موسا اندر داخل ہوا جیسے ہی داخل ہوا بس موجو نے دونوں نے گلے ملنا شروع کیا اب گلے موجے ملی یہ ڈوبنے لگا آواز دی موسا 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 نے نہ سنی آواز پرورد گارا ہی موسا پہچانی اس رب کری ان کو اس لئے کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو احساس گناہ باقی رہے اللہ نہ کرے کہ کوئی احساس انسان پیدا ہو جائے جو گناہ کرے اور احساس گناہ ختم ہو جائے درمیان میں ہے موسا کو آواز دے رہا ہے موسا 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 نہیں سنتے آواز آئی موسا تمہیں فرورد گارا ہا تھا اور تم نے ایک نہ سنی ہاں پرورد گار بہت مرتبہ بچا چکا تھا بہت مرتبہ بچا چکا تھا اب بنجائش نہیں ہے آواز خالق آئی موسا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم اگر مجھے اب بھی آواز دیتا تو میں اس کو اب بھی بچا لیتا پہچان یہ اس کریم ڈوب رہا ہے اتنے میں کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر ایک انسان گھوڑا دوڑاتا ہو چلا آ رہا اور آنے کے بعد جب چلا رہا ہے فیرون نے سمجھا کہ شاید یہ بچانے کے لیے آ رہا کیونکہ فیرون نے میں ایک فتوہ دیا تھا کہ اگر کوئی اپنے آقا کا باغی ہو جائے تو تو اسے غر کے دریائے نیل کر دینا چاہیے یعنی نیل میں ڈوبو دینا چاہیے یہ فتوہ دیا تھا اور وہ کاغاز پر لکھا ہوا وہ دوڑا چلا آ رہا ہے آ رہا ہے دوڑا ہوا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ بچانے کے لیے آ رہا ہے نزدیک آ کے رکھیں اور رکھنے کے بعد جیب سے پرچہ نکالا کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلام باغی ہو جائے تو اسے غر کر دینا چاہیے کہا بس یہ تو تیرا والا ہے ابھی جو تو نے فتوہ دیا ہے یہ تو تیری والی سزا ہے ابھی اللہ والی سزا باقی ہے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا باغی ہو وہ نبی کا باغی ہے جو نبی کا باغی ہے وہ اللہ کا باغی ہے سلامہ دے دیں بر محمد ورال محمد اب اس کو یہاں سے ہاں دے کے چلیے جو نائے کے امام کی نہ مانے گویا اس نے امام کی نہیں مانی جس نے امام کی نہیں مانی اس نے نبی کو نہیں تسلیم کیا جس نے نبی کو تسلیم کی نہیں کیا اس نے اللہ کی نہیں مانی پورا سلسلہ کا سلسلہ ہے اور یہ تو جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا ساری کائنات کو ان کے اختیار میں دیا گیا انہیں ضرورت نہیں ہے کوئی گواہ ہو کسی چیز کا کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں اس لیے مولا سے معلم کیا مولا نے فورا جواب دیا کہا مولا آپ نے سوچا نہیں کچھ فورا میرے مولا نے کہا تیرے بتا تیرے ہاتھ میں کتنی اُگلیا کہا مولا پانچ کہا تُو نے سوچا نہیں کچھ کہا مولا سوچنے کیا بات سامنے کی چیز ہے کہا بس جس طریقے سے تیرے سامنے ہاتھ ہیں اسی طریقے سے علی کے سامنے پوری کائنات ہیں اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے پوری کائنات علی کے سامنے اور جس میدان میں آپ دیکھئے مولا کی بارگاہ سامنے ہے سب ظاہرین اپنے اپنی حاجاتیں لے کر آئے ہوئے ہیں سوچنے کی علی کو ضرورت نہیں ہے مدینہ سے چلنے والا مدینہ سے چلا ایک غلام ہے ایک بیٹا ہے ایک آقا ہے ایک تین آدمی چلے ایک سواری ہے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے ہوئے آنکھا اور بیٹا جا رہے ہیں غلام آگے آگے محاد پکڑے ہوئے ہیں چلے جا رہے ہیں اب اس سامنے میں یہ آج کا دورٹ اتھانے کہ گھنٹوں کا راستہ گھنٹوں میں پورا ہو جائے جہاز کا سفر تیریری کا سفر گاریوں کا سفر نہیں آج بھی ریگستان وہی اونٹ کے اوپر سفر ہوتا تھا اس سامنے میں کافلے بڑھا کے لوگ چلتے تھے اور ہفتے اور مہینوں میں سفر تیہ ہوتا تھا یہ بھی چلے تینوں اب جو چلتے چلتے تھک گئے تو کہا آقا نے غلام سے کہ کہیں ایسی جگہ روکا جائے جہاں تھوڑا وہ سایہ ہو وہ آرام کر لیں اور کھانا کھالیں کچھ فاصلے پہ چلے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے درست ہے پہنے روک گئے کھانا کھایا آرام کرنے کے لئے سو گئے یہ سو گئے دونوں یہ گھتا ہوا جاگتا تھا اور جاری سے ایک ساہب نکلا دیکھئے مولا کی قضاوت پہچانی ہے اس طریقے سے مولا حساب کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جو چار سال تک لوگ نہ کر سکے جو سالوں نہ کر سکے وہ مولا نے چند دیر پہ کرتے مولا کی دور و حکومت میں آپ کو نہ کوئی بھوکا نظر آئے گا نہ کوئی پیاسا نظر آئے گا نہ کوئی برہنا نظر آئے گا ہر اعتبار سے یہ چلے سو گئے جاری سے ایک ساہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے اس حاکت کو جو آکا تھا اس کو لس لیا لس لیا تو وہ مر گیا مر گیا کرام ختم ہو گیا اب یہ غلام ہے اور اس کا بیٹا ہے پہچانی دیکھئے غلام ہے اور اس کا بیٹا ہے دو رہ گئے مہا سے تو بٹھا لیا تازہ تازہ اب کچھ دور چلنے کے بعد اس کو شیطان نے ورگل آیا یہ تو بچہ ہے اس کی جگہ اس کو تو اپنی جگہ کرتے اور اس کی جگہ تو بیٹھ جا تو آکھا بچہ اس کو غلام منا دے شیطان ہر جگہ بہتا ہے اس کو اس نے بچے کو اتار دیا اور آگے آگے اس بچے کو کر دیا خود اوپر بیٹھ گیا آکھا بننے کے بعد اور اب یہ چلتے چلتے کوفے بہنچ گئے مولا کا زمانہ کوفے بہنچ گئے جب کوفے بہنچے اب یہ بچہ اس کشمہ کشمہ ہے کہ کسی طریقے سے میری ملاقات زمانے کے ایمان سے ہو جائیں زمانے کے ایمان سے میری ملاقات بس یہ کسی طریقے سے راستہ لکھال کے مولا کی خدمت میں پہنچ گیا اور جب پہنچا تو اس نے اپنا خزیہ بیان کیا مولا ایسے ایسے ہم مدینے سے چلے تھے اور راستے میں ایک جگہ قیام کیا مہا میرے باپ کا اسے سے انتقسام نکلا اور اس نے دسا اور اس کا انتقال ہو گیا اور یہ میں آکھا ہوں اور یہ غلام ہے لیکن اس نے اپنا عددہ مجھے دے دیا ہے اور میرے دے گا خود بیٹھ گیا ہے دیکھیں کہ وہاں مولا نہیں ہے توجہ کی جائے مولا نہیں ہے وہاں لیکن امام کا فیصلہ کرنے کا انداز دیکھئے ہماری جانے خربان ہو جائے اتنے میں وہ بھی آ گیا غلام جب آ گیا تو امام نے اس سے معلوم کیا وہ کہتا ہے مولا میں آقا ہوں یہ غلام ہے یہ کہتا ہے میں آقا ہوں یہ غلام ہے اب وہ تو کیسے ہو چونکہ مہاں نہ کوئی گواہ ہے نہ امام کا دیکھا ہوا ہے اب کیسے مسئلے کا حل ہو ایک مرتبہ زمانے کے امام نے خمبر کو آواز دی خمبر ایک کپڑا لائے جائے کپڑے کو لائے گیا کہا دو سراغ بنا آؤ اس میں جس میں گردن آ جائے دو سراغ بنائے گئے ایک غلام کے لیے ایک آقا کے لیے کپڑے کو ٹانگ دیا گیا کہا دونوں گردنے اس کے اندر ڈال لیں دونوں گردنے اس کے اندر ڈال لیں دونوں گردن ہی ڈال لیں جب ڈال لیں اب مولا نے آ آدھ ایک خمبر میری تلوان آؤ تلوان لاؤ اللہ لانے کے بعد غلام کی گردن کو جدا کر دو بچوں گردن تھا اس نے گردن خیش لی اور خیشنے کے بعد مولا کے خلقوں پہ گر گیا مولا میں ہی غلام ہوں میرے آقا میں ہی غلام ہوں مجھے معاف کر دیجئے امام نے اعلان کر دیا کہ دیکھو جس طریقے سے امام تمہارے ہاتھ کے انگلیاں ہیں زمانے کے امام کے سامنے پوری کائنات ہے سلوات ہے جے بر محمد اور آل محمد یہ ہے امام کون بہچان سکتا ہے امام امام کو نہیں بہچان سکتا اور اس وقت نہیں بہچانا آج کے دور میں اگر نہیں پہچان تو آج کوئی اس وقت کو دیکھیں اس وقت کوئی نہیں پہچانا جس وقت امام خون موجود تھے اس وقت نہیں پہچان سکتے لو آج کوئی پہچانے تھے انگلی بیت کی اس وقت اور امام میں ساتھ رہی ہیں ایک بڑا زہیفہ صبح صبح کا وقت تھے لوگ اپنے ضروریاں سفاری ہو کر آ رہے ہیں زہیفہ گئی قدمتیں ماسول یا رسول اللہ کیا بڑھے تو جنت میں جائیں گے میں نے تو پوری زندگی آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا ہے نا تو میں تو یقین کرلو کہ جنتی ہوں یقین ہونا چاہیے مجھے کہا نہیں بڑھے جنت میں نہیں جائیں گے بڑھے جنت میں نہیں جائیں گے اب اس نے سوچا آگے میں کچھ پوچھا تھا کوئی سوال نہ کوئی جواب گریہ کرتی بھی بارگاہ سے نکلی آگے سے بلال مل گئے کیا ہوا کہا میں ایسے سے فدمن میں گئی تھی کہا کہ بڑھے جنت میں نہیں جائیں گے اور تو پوری بات ہے پوری زندگی پیٹار ہو کر رہے گئی چلو ہم چلتے ہیں ساتھ اب بلال ساتھ چل کیا رسول اللہ موڑھے تو جنت میں جائیں گے بلال تو موڑھوں کی بات کر رہے ہو کالے بھی نہیں جائیں گے اب تو ایک تھا اب یہ دو نکل لئے ہیں دونوں گریہ کرتے ہوئے پہچانیے پہچاننا سب سے نہیں سب سے اہم اپنا وظیفہ اس وقت تو پہچاننا ہے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے جبتا نہیں بعض لوگ ایسے ہوتے نادان ادھر جماعت ہو رہی ہے مولانا رکو سے اٹھنے کو تیار ہے وہ کلی پہ کلی پھنی پھنچھن پھنچھن کریں یہ چلے جائے رہے گی باجی باجی وظیفہ کو جماعت میں شریک ہو جاؤ وہ وظیفہ نہیں پورا وظیفہ ناکھ میں بھی اور کلی بھی اور ہاتھ بھی اور گھسے چلا جا رہا ہے پہچانو بس دعا رہے افسانے سے سلمان کہا کیا ہوا کیسے رو رہے ہو کہا سلمان کیا بتائیں یہ صحیفہ رسول خدمت میں گئی تھی کہ بوڑھے جنت میں جائیں گے رسول نے کہا بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی کہیں سے آ گیا میری جب برا وقت آیا میں بھی کہیں سے آ گیا میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا رسول نے کہا سلم بلاغ تو بوڑھوں کی بات کرو کالے بھی نہیں جائیں گے جنت میں اب کیسے ہو کہا تم نے نہیں پہچانا ارے تم نے نہیں پہچانا حسول نے نہیں فرمایا کہ محبت اہلِ بیت تمہچے کیجئے گا محبت اہلِ بیت وہ کیویا ہے جو بوڑے کو جوال کر دیتی ہے کالے کو گونا کر دیتی ہے سلمان دیتے بل محب مدران سلمان دیتا ہے جو سب جائیں گے صاف و شکاف ہوگے اس لیے کہ الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل جنہ وہ بوڑھوں گا کام ہے بہت سب جوالوں کام ہے جو آئے جہلت سردار حسن و حسین ہے تو سب جوال ہیں اور آج بھی دیکھی آپ ستر برس کا ہے لیکن آٹھ مہرم آ جائے جناح پاس کا علم اٹھانے کے لیے سولہ سال کا بن جاتا ہے وہی علم اٹھانے کے لیے علم لیے چلا جا رہا ہے ابباسی چھاڑو جو جوان دیل جائے یہ کرم ہے اہلِ وید کا کرم ہے اہلِ وید فقر ہے اور ہماری ان ماؤں کی کوئی دعا دیں جنہوں نے اپنا پاک لہو پلا کر ہمیشہ لائے برادیاں کہ ہم فرش اعظہ پر بیٹھے ہیں لیکنہ فرش اعظہ برانا ہر ایک کے کامے بھی ہرا ہرا آدمی نہیں آسکتا اس فرش اعظہ یہ وہی آسکتا ہے جس کا لہو پاک اور یہ تو حسین ابن علیہ کمال ہے آپ دیکھیں میں تو اسی طرح کی برکت سے پورے سال پورے اندوستان میں جاتا ہوں مجلسوں کی سلسلے سے تو میں ہر جگہ دیکھتا ہوں بعض بستیاں اسی ہے جب سب ہر طریقے کی قوم ہوتی ہے ہندو مسلم سنی شیاء تمام حضرات اس میں شدت کرتے ہیں اور اس لئے کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم بکارے گی ہمارے کے حسین یہ وہی زمانہ ہے حضرات دیکھئے ہر قوم بکار رہی اور ایک بستی تو میں نے ایسی دیکھی آپ سے کچھ ساتھ پہلے حیان ایزا سردینے تھے اس کڑاگی کی سردینے شربت پلایا جارہا ہندو شربت پلا رہے ہیں کہا کون ہے یہ کہ یہ حسینی پنڈی تھے شربت پلا رہے ہیں ہاں شربت پلا رہے ہیں اس کے بعد جروس کا تقریر کی آشور کے دن جروس خاتم ہوا اس کے بعد ملاقات ہوئی میں نے کہا صاحب آپ شربت کیوں پلا رہے ہیں کہا صاحب تو سردینے چاہے ہو نہیں ہم شربت ہی پلا تے چلے آ رہے ہیں اور یہ جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہ ایک نسل ہے جو حسین کی ذریعی کی ورکت ہے جو ہمارے دادہ اور دادہ تھے انہوں نے منت مانی تھی کوئی آلی میں دین آئے تھے اور انہوں نے کہا تو اس دریعی سے منت مانو تمہارے اولاد ہو جائیں یہ اسی کی برکت ہے جو ہم سب نظر آ رہے ہیں تو ایزان اگرانی معلوم یہ ہوا کہ اہلِ بیت کا گھرانا کسی ایک ورد کے لیے نہیں ہے ہندو آئے وہ بھی لے کے چلا جائے سیکھ آئے وہ بھی لے کے چلا جائے شیعہ آئے وہ بھی لے کے چلا جائے سنی آئے وہ بھی لے کے چلا جائے بس معلوم یہ ہے کہ دل میں محبتِ اہلِ بیت ہونی چاہیے اقلاس ہونا چاہیے کالیس ہونا چاہیے اس در پر جو بھی آ جاتا ہے وہ جھولی کو بھر کے چلا جاتا ہے کوئی کالی نہیں جاتا ہے پہ جو میں نے ختم کیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آج مولا کے مسائی بیان مولا کی بارگاہ سامنے اور مولا کے مسائی بیان کریں رمضان ہمارا کے نزدیک ہیں امام کی پوری زندگی نشان آس امام کے دیکھے روٹیا تخصیم کرنے کے غریبوں میں جو امام تخصیم کیا گیا اور تاریخ بتاتی ہیں کہ امام نے کبھی ایک وقت میں دو غزہ استعمال لیں ایک غزہ کوفے میں مولا ہوں اور امام کا قانون یہ ہے کہ روزانہ اپنے ایک بچے کے یہاں کبھی حسن کے کبھی حسین کے کبھی جنابے زینب کے کبھی جنابے امم پرسوم کے یہاں افتار کرتا ہے یہ دن جو تھا یہ امام نے اپنی چھوٹی بیٹی بیوی امم پرسوم کے لئے رکھا جن حضرات کے ہاں جو اولاد سے محروم ہیں اسی بیوی کا واجتہ دے کر دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ اولاد سالح عطا کرے اور یہ روایات میں بھی ہے کہ جو جیدی امم پرسوم کے وسیعے سے اولاد کی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد سالح عطا کرتا ہے تو اس دن امام اپنی چھوٹی بیٹی کے یہاں جب دفت ہوا چھوٹی بیٹی کے یہاں ہے اور وقت افطار ہوا تاریخ لکھا کے شہزادی نے دستہ کھان لگایا اور اس پر جو میسر تھا دودھ اور نمک جو افطار کے لئے لگ دیا ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی بیٹی کی طرف کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے لان کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے بازہ نے ایک وقت کے دو چیزوں سے افطار کیا ہو مسجدوں میں افطاریوں پر لڑنے والے بھور کریں کہ میرے مولا کے سامنے دو چیزیں رکھی ہوئیں نمک ہے اور دودھ ہے لیکن مولا نے ایک چیز شہزادی چاہتی ہے کہ نمک کو اٹھائیں لیکن امام نے کہانے ہی بیٹھے دودھ کو اٹھاؤ دودھ کو اٹھایا دودھ کو اٹھا لیا اور نمک سے افطار اور نمک سے افطار کرنے کے بعد جو نمک کا روز کا معمون تھا عبادتِ الادی مسجد جب وہ وقت نزدیک ہوا امام محضر میں جانا چاہتے ہیں تو کبھی اندر جاتے ہیں کبھی شہین میں آتے ہیں کبھی اندر جاتے ہیں کبھی شہین میں آتے ہیں اور اب امام محضر کے لئے آمادہ ہو جب یہ آمادہ محضر ہوئے تو تاریخ نے لکھا کہ جو گھر میں پلے ہوئے پرندے تھے ایک مرتبہ انہوں نے حلقہ کیا اور آوازیں بلند کر کے امام کے دامن کو تھامنے لگے کہ ہٹا تھے وقت انہوں نے ان کو ہٹانا چاہا امام نے کہا ان کو ہٹاؤ نہیں اور ایک کسی ہونے والا چیز پر گریاد ہوتا ہے عزیزوں بلند آواز سے برسہ دینا ہے یہ امام سجاد کی تمنہ ہے مولا کی ذریع سامنے ہے اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہمیں بلند آواز سے گریہ کرنا ہے ہمارا یقین ہے یہی تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ظاہر کے ساتھ جہاں حسین کی ملی سننے والے کے ساتھ کئی فاطمہ بیٹھتی ہے تو کئی حسن بیٹھے ہوتے ہیں کئی حسین کشیف فرما ہوتے ہیں کئی سیدہ آتی ہیں کئی رسولِ خدا آتے ہیں بس عزیزوں یہاں بھی پنجتن تشریف لے آئیں اور میرا یقین ہے ایک زمانے کا امام زمانے کا امام مولا تشریف لے آئے مرغابیوں نے روکنا چاہا امام نے ہٹا دیا اور امام نے ہٹانے کے بعد ایک جملہ کہا دیکھو یہ پرندے ہیں ان کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا میرے مولا ارے آپ پرندوں کا اتنا خیال لگ رہے ہیں درہ کربلا میں آکے دیکھئے مولا درہ کربلا میں تو دیکھ لیے آپ کے بچے ہیں ارے حسین کی چھوڑنی بچی سکینہ ارے پانچوہ امام محمد باقی پانی نہیں ہے اگر پانی ہوتا جب جنابی علیت پر آئی ہے تو امام نے کیا کہا ہے میرے لال میرا چگر کا ٹکلے جس طریقے سے چٹک گیا ہے کہ جس طریقے سے جس گڑے میں زمین کے پانی ہوتا ہے اور وہ پانی سوک جاتا ہے آفتاد کی تمالز سے آفتاد کی گربی سے اس گڑے میں درانے مر جاتی ہیں اللہ ہوا ہے مولا کربلا میں تو آپ کے بچوں کو پانی نہیں دیا گیا اور یہاں آپ پرندوں کا اتنا خیال جاتے جاتے کہا جب نہیں میرا مولا آواز دے ہاں میں زمانے کو بتانا جاتا ہوں ارے یہ علی کا گھرانہ ہے یہ علی کے اولاد ہے یہ علی ہے جو چانور کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا اور یہی تو آپ نے دیکھ تاریخ میں سنا ہوگا ذاکرین سے علماء سے کہ ہرکہ وہ ایک ہزار کا نشکر جب حسین نے دیکھا ہے تو پانی سے سیراب کیا اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ یہ ایک شخص تو اس میں اتنا بھی آسا تھا کہ میرے مولا نے جب دیکھا تو امام اپنی جگہ سے خود کھلے ہو گئے اور مشد کو اپنے زانوں میں رکھا ایک ہاتھ اس کے موہ پہ لگایا یعنی اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے پیاس کی وجہ سے اور امام نے ہاتھ لگانے کے بعد مشد کا دہانہ کھولا اور اس کو سیراب کیا کسی نے آواز دی مولا ارے آپ نے کیوں زحمت کی کسی کو حکم دیا ہوتا میرے مولا نے فرمایا یقیناً میں کسی کو حکم دیتا وہ اٹھ جاتا لیکن ذرا یہ تو سوچو میں یہ نہیں چاہتا کہ حسین موجود رہے اور کوئی پیاسہ دنیا سے چلا جائے میں حکم دیتا وہ مہا سے اٹھتا یہ ہو سکتا تھا کہ اتنی دیر میں یہ دم توڑ دیتا حسین نہیں چاہتا کوئی کوئی دنیا سے پیاسہ چلا جائے ارے کربلا کے میدان میں حسین تین دن کے بھوکے ہو پیاسے اور یہاں مولا کائنات پرندوں کا خیال لکھ رہے ہیں ان کو بھوکا اور پیاسہ نہ رہنے دینا اور اگر ان کا پانی اور دانے کا انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا امام نے وسیعت کی مسجد کے لئے نکلے سوئے ہوئے تھے مسجد کے اندر یہ بھی ظالی سویا ہوئے تھا امام نے اٹھایا گندستہ آزان میں پہنچے آزان کہیں عزیزو جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز ارے کوفے میں گونجی ہوگی کوفے کے درہ دیوحان نے سنی ہوگی سارے کوفے نے گریا کیا ہوگا یقیناً یہ آخری آواز علی کی یہ علی کی آخری آواز ملائکہ نے گریا کیا ہوگا بس عزیزو آزان کہیں اور نماز مشغول ہوگئے جیسے ہی علی پہلی ریکل پوری کی سجدہ آخر میں دوسری ریکل سجدہ میں گئے ظالی نے ضربت لگائی دو حصوں میں ست تقسیم ہوا پوشتو برمب القعبہ کی سجدہ بلند ہوئی زمین و آسمان میں لرزہ پیدا ہوا حسن حسین آگے بڑے امام نے اشارہ کیا ارے بیٹا پہلے نماز پوری کراؤ اے علی کے چانے والوں ارے نماز کو پراموش نہ کرنا عجر حکم اللہ اے علی کے چانے والوں نماز کو پراموش نہ کرنا حسین نے بھی سجدہ آخر کیا نماز کو پورا کرائے گے لے کے چلے صحابی پیچھے پیچھے ہیں حسن حسین لیے اوپے جا رہے ہیں ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیٹا حسین چانے والوں سے کہو یہی رک جائے یہی رک جائے عجر حسین بچا سن لیجئے امام نے بچا بھی بیان کی ہے کہ اس وجہ سے کہ میری بیٹی زہلا بوم میں کنسو ارے میری بیٹی کیا گریہ کریں تو ان کی آواز لے جائے کھانوں میں آواز نہ موچنے پائے آواز نہ موچنے پائے امام نے روک دیا مولا کو گھر میں لایا گیا مولا کا علیہ دھر میں آئے طبیب کو لایا گیا دیکھا ہے آجا رہا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن عزیز آل اگرامی امام کا زخم اتنا گہرا تھا اور وہ تلوار زہر پلائی ہوئی تلوار تھی طبیب نے کہا کہ مولا امام حسن نمالی کیا کہا نہیں زخم گہرا ہے اور یہ اثر کر گیا پورے جسم میں سرارت کر چکا ہے زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے مولا اکائلہ حسن مولا اب وسیعتیں فرمانے بلزان اگرامی وسیعتیں سن لیے امام نے ایک مرتب اگر دودھ کے لیے بھی امام سے اگر دودھ مہیا ہو جائے دیکھئے اس یہی کوفہ جہاں بچوں نے دودھ پینہ بند کر دیا تھا کہا اگر مائے گئے دودھ پینہ کنی آلی کے لیے میں کہوں گا مولا ارے یہ آپ کے زمانے کا کوفہ ہے جو آپ کے لیے بچے دودھ نا رہے ہیں لیکن آئے مولا یہی ایک ساڑی سری کا کوفہ ہوگا ارے زینب کے چربت جادر نہ ہوگی آپ کی بینڈیاں برہنہ ساری سی کوپے سے بازار سے گزارے جائے گی آج روکو میں اللہ بس اسی رو امام نے بسیت شروع کی بسیت امام کر رہے ہیں امام حسن کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں بیٹا یہ بھی تمہارے حوالے بیٹا حسن یہ بھی تمہارے حوالے بیٹا حسن یہ بھی تمہارے حوالے سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا لیکن عزیزو امام حسن کے حوالے تو کر دیا ارے امادر عباس ان کے پرواں نے دیکھا ارے میرا لال نظر نہیں آرہا چاروں قرم نگاہ کی عباس نہیں ہے کیا دیکھا ہے کوشے میں کھڑا ہوا بچہ گریہ کر رہا ہے ماں گئی اور عباس کو لے کر آئی اور لالے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے حقا اور آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا میرے بچے کو کس کے حوالے کیا ایک مطبع جب جناب عباس صاحب نے آئے مولا کائنات نے امام حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد جناب عباس کو بھی آگے بلایا بیٹا حسین تم بھی آگیا عباس تم بھی آگیا جو میرے لال ایک ہاتھ عباس کا لیا ایک حسین کا ہاتھ کو پکڑا حسین کے ہاتھ کو عباس کے ہاتھ نے دیا اے حسین سارے حسن کے حوالے عباس تمہارے حوالے عجرہ کمر اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی بیٹا حسین عباس تمہارے حوالے بس عزیزو وقت آکھرہ امام نے جب وسیعتیں کی ساری وسیعتیں ہو گئے وقت آگیا امام کی روح پرواز کر گئی امام حسین و امام حسین نے وسل دیا وسیعت کے مطابق تمام کام ہوئے بیٹا میرے جنازے کو پیچھے سے دونوں بھائی اٹھا لینا آگے سے خود جنازہ چلے گا اور میرے لال جہاں جنازہ خود رکھ جائے مہی رکھ دینا اور وہاں سے مٹی کو ہٹانا قبر تیار ملے گی غسل و کفل ہوا امام حسین و امام حسین مولا کائنات کی جنازے کو لے کر چلے جنازہ بلتا چلا جا رہا ہے پیچھے سے دونوں امام اٹھائے ہوئے ہیں ایک زمانے کا امام ہے دوسرا آنے والے وقت کے لیے جنازہ با رہا ہے چلتے چلتے ایک مقام میں رکھا امام حسین امام حسین نے رکھا مٹی کو ہٹایا کیا دیکھا قبر تیار ہے ایک تختی نکلی یہ قبر ہے وسیع رسول علیم نے ابھی تعلیم کی قبر کے نزدیک نہ آئے جنازے کو نیچے اتارنا چاہتے ہیں ارے تو ہاتھ بلا دوئے لاؤ ہمارے حمالات عجب نہیں یہ دونوں ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہو ارے میرے بھائی کو میرے حوالے کرو قبر کے حوالے کیا کر کے لئے بات دنے کے بعد چلے چلے ایک نشیف سے گزرے امام حسین نے کہا بھائی دیکھو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ درہ دیکھو اب جو نزدیک پہنچے تو کیا دیکھا ایک ایسا آباج انسان کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں نہ بینائی ہیں ایک پڑا ہوا ہے اور کرا رہا ہے امام حسین برابر میں بیٹھے اے مادون کیا اے شاہ کیا ہوا کہا کہ میں تین دن سے بھوکا ہوں تین دن سے پیاسا ہوں کہا تجھے تین دن سے پہلے کھانا اور پانی کون دیتا تھا کہا ایک شاہ ساتھا تھا جو مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتا تھا پانی بھی پھلاتا تھا کہا وہ کون شکتوں امام حسین نے معلوم کیا وہ شکت کہتا ہے میں نے جب بھی معلوم کیا اس نے کبھی نام نہ بتایا بس عزیزو امام حسین نے یہ علم کر لیا اس نے کہا اس نے نام نہیں بتایا کہا کہ ایک بندہ ہے خدا بندہ ہے خدا کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ زیزیو کھانا کھلاتے تھے اور چل جاتے تھے پس امام نے گریہ کیا کہا ہے شاہ اب اسے یاد نہ کرنا ارے وہ ہمارے بابا علی ہم انہیں کو سمورتے قائد کر کے آ رہے ارے وہ دنیا سے جلے گئے اس شاہدے چیخ ماری کہا رہے جب ہی ساتھا دنیا میں نہ رہا تو اب ہمیں گیا رہنا دنیا سے رکچت ہوا عزیزو علی نے نام کیا کہ علی کے زمانے میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا کوئی پیاس نہیں رہ سکتا میرے مولا تمہیں واسطہ جنادر سے یدا کا تمام حاضرین کو ہر بلا افاظ سے محفوظ کرنا میرے مالی جو مومنین اپنی نیک حاجات لے کر آئے ہیں مالی ان کی حاجات کو پورا فرما میرے اللہ جو بچ طالبین انتہانات میں شریک ہیں ان کو اچھے نمبروں سے کائمی عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد سالح عطا فرما جو بیمار ہونے شفاہ عطا فرما اس جو ابھی ایک مریض ہوئے تھے ان کا اعلان ہوا تھا ان کو شفاہ کائمی عطا فرما مالی نائب امام کی حفاظت فرما رابر انقلاب اسلانی کی حفاظت فرما آخری حجت کے ظہور میں تعجید فرما ہم سب انکلاب صاحب کرنا موسیقا 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 موسیقی